کی بلا ایک منٹ یہ ہے مائک دیو جی اچھا ایک تو ماشاءاللہ آپ ساروں کو بتایا ہے آپ ساروں نے بڑی میند کی ماشاءاللہ بڑا ہی تعاون کیا اور اگر ہم دیکھیں یہ جس طرح کا بچیوں کا مدرسہ مدرسہ تلمدینہ لی البنات دعوت اسلامی کے تحت جو تھا وہ تقریب اور اس کا سارا کا مکمل ہو گئے نیچے کی بلڈنگ کا اور انشاءاللہ ان قریب امید ہے عید کے فوراں بادی بقائدہ کلاسیز کا آغاز شروع ہو جائے گا ایک تو آپ ساروں کا بڑا ہی شکریہ کہ بڑا ہی تعاون کیا یہ امارت چھوٹی سی لگتی ہے لیکن اس پہ واقعی بڑا پیسہ لگا ہے اگر ہم عام طریقے پہ بناتے تو دو تین بلڈنگیں بر سکتی تھیں لیکن کیونکہ یہ دعوت اسلامی کے تحت تھا بقائدہ انجینئر کسی چیز کو پاس کرتا تھا وہ کام ہوتا رہا اس لیے یہاں بڑا ہی پیسہ لگا جن لوگوں کو پتہ ہے وہ اتراز بھی کرتے ہیں کہ نہیں یار اتنے پیسہ نہ دے دو بلڈنگوں پانڈیا نہیں ہے لیکن ان کا یہ میار ہے کہ اگلے پچاس ساٹھ سال تک بھی مارت قائم رہے یہ روزانہ مارتیں کوئی نہیں بنتی اور اوپر بھی بنانے کا ارادہ ہے ایک تو قبلہ سیرز کرتے ہیں کہ دعا فرما دیں کہ ہم انشاءاللہ اس کے افتتاہ کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور آپ اپنی بچیوں کو مدرسے کے اندر داخلے دلوائیں ان قریب اعلان ہو جائے گا تو وہاں انشاءاللہ بقاعدہ سسٹم ہوگا وہاں پہ سلامی بہنیں ہوگی تو ان کے ذریعے آپ اپنی بچیوں کو داخل کروائیں اور دوسرا یہ تھا کہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہے یہاں پہ حفظ کی کلاس کھولی اور چند ہی ماہ کے اندر کی بلہ ساٹھ سے تداز زیادہ ہوگی دو کلاسیں لگ رہی ہیں اور تیسری کے داخلے رکے ہوئے تھے وہ کاری صاحب بھی کہتے تھے کہ لوگ آتے ہیں بچے داخل کروانے کے لیے لیکن اجازت نہیں تھی کہ ایک استاد کے پاس میکسیمم پچیس یا تیس طالبی لمحونے چاہیئے تو اب الحمدللہ بڑی کلاس کے اندر بھی وہ عید سے پہلے کا سارا معاملہ کلیر ہو گیا میاں مسلم صاحب تشریف فرما ہے ان کی بھی بڑی شفقت ہے اللہ پاک ان کو برکتیں دا فرمائے تو بڑی مسجد کے اندر بھی الحمدللہ داوت اسلامی کے تحت مدرسات المدینہ دوسرا گاؤں ایک ہیں مدرسے دو ہیں بچوں کے اور تیسرا بچیوں کا یہ اس کی بھی قبلہ سے دعا کروانی ہے اور وہ داخلے کھل گئے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہ رہے تھے اور کاری صاحب داخلے نہیں کرتے تھے آپ داخلے کروائیں اپنے بچوں کو اور عید کے فورم بعد انشاءاللہ بڑی مسجد کے اندر حفظ کی کلاس لگ جائے گی اور بچیوں کا بھی معاملہ جو انہ کے لیے رو جائے گا اور ایک قبلہ سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ اگر کسی اسلامی بیہن نے یہ منت مان لی ہو کہ میں دس بی بیوں کی کہانی پڑھاؤں گی اس کی منت پوری ہو جائے یا میں موٹزہ پڑھاؤں گی تو اب اس کے زیمن میں وہ کیا کریں ایک تو دعا فرما دیں دو افتتا کی اور یہ مسئلہ بھی بی بی ہیں ماشاءاللہ سن رہی ہیں کہ اگر منت وغیرہ انہوں نے دس بی بیوں کا کہانی موٹزہ وغیرہ پڑھانا ہے تو اب وہ کیا کرے منت ان کی پوری ہو جائے ارز خدمت یہ ہے کہ الفاظ کی بعض مقامات پر تخصیص ہوتی ہے مثلا جب قدرت کی بات ہوتی ہے تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ کی قدرت سے ایسا ہو گیا موجزے کا جو لفظ ہے وہ حضرات رسل و انبیاء علیہ السلام کے لئے بولا جاتا ہے اہلِ بیتِ عزام صحابہ اکرام اولیاء اکرام سے جو بات سادر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں پہلی تو یہ اسطلاحی کے اندر ان چچیوں اور ورکوں کے اندر غلطی ہے دوسری بات کہ منت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو منت جائز مانگی جائے اسی کا پورا کرنا واجب ہے ناجائز منت مانگنا بھی گناہ اور اسے پورا کرنا بھی گناہ ہے لہٰذا جائز منت مانگی جائے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈرانے ڈراؤے بھی ہمارے ہاں بہت دیے جاتے ہیں بڑے بڑے عجیب قسم کے تو کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا تو اس کے لئے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو بھی کھانا دانا پکانا چاہتی تھی وہ بی بی صاحبہ تو وہ اجتماعی طور پر سرکار کی بارگاہ میں صاحبہ اہلِ بیت کی بارگاہ میں اولیاء کرام کی بارگاہ میں خصوصاً مولا مرتضی و سرکار سیدہ بطول زہرہ کی جناب میں اسالِ ثوابتوں فتر پیش کر کے ان کے لئے فاتحہ شیف پڑھ دی جائے لیکن جو چیت دیکھیں وہ کہانیاں ہی سرے سے درست نہیں آپ حضور سیدہ پاک اور مولا علی پاک پر واقعات سنانا چاہتی ہیں میں ماؤں بینوں سے پردے میں مخاطب ہوں تو ایک تو دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے سیدہ کریمہ کی شان میں فیضانِ سیدہ پاک ایک جلد میں ہے اسی طرح دو عصوں میں کتاب ہے اور اپنی مثال آپ ہے وہ عزت مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علی کی ہے سفینہِ نوح تو سفینہِ نوح جو ہے وہ تو ہماری ان ماؤں بینوں کے پاس مرد بھائیوں کے پاس بھی ہونی چاہیے اس میں مولاِ کائنات اور سیدہ پاک کی شان میں قرآن حدیث اور پھر ان کی کرامات اور پھر ان کے ملفوزات بھی بڑا مختصر کتاب میں انہوں نے بہت کچھ جمع کر دیا ہے تو یوں محفل بنائیں اور ایسے مستند سیلقیدہ سنی عالم کی کتاب جو ان پاکوں کی شان میں لکھی ہوئی ہے اس کے دو چار پڑھ کے پڑھ کے سنائیں یہ بالکل جائز ہے وہ بارہ بی بیوں یہ وہ کی جو منت مانگی وہ پوری نہ کریں ابیوں ولیوں کے نام کی کر دی جائیں شاہ جی دعا تُس ہی کرنی ہے میں آمین تے ڈیوٹی میری ہاں پہلے دو شیر سلام مصطفیٰ جانے رحمت کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام کس کی آنکھوں نے دیکھا ایسا نبی اپسا اس جہاں میں نہ آیا کبھی شان واضح خدا شان ہے آپ کی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہلا کون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون سیدہ زاہرا تیبہ تاہرا سیدہ زاہرا جانِ احمد کی راہت پہلا کون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کون سلام مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام دالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ دالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت عالی حضرت پہلا کون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت احمد پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کون اسلام اے خدا کے لانڈلے پیارے رسول یہ سلام میں اجزان نہ ہو قبول سارے حضرات ایک دفعہ لہم شریف تین دفعہ کل شریف پڑھ کے شاہ صاحب اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایا نعبد وایا نستعین الصراط المستقيم صراط الذین أنامت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا ضلین ممن بسم اللہ الرحیم الرحیم آمین بسم اللہ الرحیم آمین ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ضَيْبَ فِيهُ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلْآخِلَتِهُمْ يُوكِنُونَ اولئك على هدن من ربهم وولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إِنَّ رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَوْصَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكَ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيينَ فَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٍ اللَّهُمَّ صَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صاحب طاج والمعراج والبراک والعلم دافئ البلاء والوباء والقحر والمار والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشبوع منقوش في اللوح والقلم سير العربي والعجم جسمه مقدس معطر متهر منور في البيت والحرم شمس الدحا بدر الدجا صد العلا نور الهدا كهف الورام اسباه الزلم جميل الشیم شفیع علم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراک مركبه والمعراج السفره وسرط الماته مقامه وقابقه سير مطلوبه والمطلوب مكسوده والمكسود موجوده سير المرسلين خاتم النبجين شفیع المزنبين نیس الغریبين رحمت للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين الشمس العارفين سراج السالكين مصباه المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سید السقلين نبي الحرمين امام الكبلتين وسیلتنا في الدارين صاحب کاب قوسین محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسین مولانا ومول الثقلين رب القاسم محمد بن عبدالله نور من نور الله یا ایوه مشتاقون بنور جماله بلغ العلاب کماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خساله صلو عليه وآله واصحابه وسلموه تسليماً کثيراً کثيراً سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک تو یہ سمات فرمائیں کہ آپ سارے حباب کوئی مریدین ہیں کوئی محبت والے ہیں کوئی چاہت والے ہیں جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے اللہ پاک سب کا عنا قبول فرمائے اور پیر صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے مریدوں کو دیں جو ان کے پاس آتے ہیں تو ہم نے آپ کو جو دینا تھا وہ دے دیا وہ جو قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے یہ نہ کوئی سمجھے کہ پیر صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری کوئی نہیں کی ہم گئے ہیں ہمیں وہ چاولگرہ کھلا کے کھانا کھلا کے بیج دیا جی تو جو ہماری اصل دینے والی چیز تھی وہ ہم نے دے دی ہے اب آپ کی ذمہ داری آپ اس کو چنگی طرح گنڈ مار لو دے نو پکا کر لو یہی سبق ہے انشاءاللہ اس سال دا سبق توڑا اگلے سال پھر نماز سبق انشاءاللہ یہ جتنا کوئی سبق دیتا گیا اس سبق دے تسی عمل کرو انشاءاللہ ہر طرح دیاں مشکلہ بلامہ اگے پیچے ساری گالتے ہوگی اللہ کرے انشاءاللہ ہر چیز یہ آلو ہو جائے گی دوسرا ہے کہ مدرسے دے ویچے اے کوئی نہیں بھی مدرسہ بان گیا ہے تے اون تاون دی لوڑ کوئی نہیں یہ ساڑھا ہی فائدہ ہے اے ایسے جتے پیسے لام آنگے ساڑھیاں فیکٹرییاں نے سمجھو سواب دیا یہ فیکٹرییاں کھل گیاں نے یہ باندی کوئی نہیں ہوگی ہے یہ بس چل دیا ہے نا جس طرح کہنے ہیں نا دنیا دے ویچے کوئی ایسا بزنس کر جئے کہ پتر کو کھان دی رمان کوئی بزنس جاری ہو جائے اے بزنس اپنا جاری ہے یہ تے پیسے لال ہو سواب دیاں فیکٹرییاں نے مکڑا کوئی نہیں جدوں تاکہ انشاءاللہ دنیا قائم میں اللہ دے فضل نال قرآن پڑھے آجائے دا حدیث پڑھے آجائے گا پھر بندیاں نو نی بندیاں نو مان دی تربیہ ہو تو بلے بلے ہو جاندر اے میں کی بھلا پڑھ دا پیاسی اتے بچیان دا مدرسہ الحمدللہ جامت المدینہ بنایا جی اللہ میں ایک بار جدو پیدا ہوئے تھے انہ دی والدہ نے بکری لیان دی کار تے او کاروالا پوچھ دیا انہ دے والد صاحب پوچھ دینے بھئی کرمار یہ ہے کی تو کیتے تے لوڑ تے کوئی نہیں میں کمانا بکری کیوں رکھی ہے تے ماں دی گال سونا فرمایا منو لگ دے تو ڈی جی ڈی روزی ہے کمائی یہ تنہا او دے وچ منو شاک کے پاک نہیں شاک کے کے وچ کرے ڈنڈی وجدی ہے کہ ریزہ کر آمد ہے شاک کے تے میں بکری تال نے آ رکھی ہے کہ میں ایدہ علالہ دودہ اپنے پتہ نو پیانا ہے تال ہمیں اقبال بڑھے آن جا انجھے پیچھے ماں ہی او داتا صاحب اپنا بافری دے پیچھے بھی ماں سارے بزرگاں پیچھے ماں سلطان باو کہن دے منو لوڑ کو انہی بیعت ہون دی سرکار دی میں بیعت کیتی ہے فرمایا نئی زاری مرشد بھی پھاڑ او نا دے پیچھے ماں یہ ماں تو بھی نہ گزارا کوئی نہیں تے علم آنیاں ماما ہون دے برکتوں آن جان دیا ساری زندگی روڑے ہی کوئی نہیں پہن دے انشاءاللہ اس دارے ویچے علم آنیاں ماما پہن دے انشاءاللہ ہون دے اللہ دے فضلنا تے سواب مکڑا ہی کوئی نہیں تے قرآن دے ویچے جس وقت بی بی ایک بھی پڑی ہوئے تے کار سارے با برکت ہو جان دے مسئلے دسنے نکی موٹیاں بڑیاں برکتوں آن جان دیا ایتھے پیسے ہیں دی ضرورت مالی معاملات دی ضرورت رہنی رہنی تے تسی کر دی روے ہو تے ناڑے اللہ پاک گا جی صلاحب صاحب تا جیڑا بچے ہیں انہوں نیک بنائے سالے بنائے جس طرح او دیاں سارے پینڈ وارے ہیں انہوں خوشیاں نے مبارکہ ہیں نال دعا بھی دے کے آوے کرو اللہ انہوں نیک بنائے تے انہوں نالان کروایا کہ ایک لکھر پیاجے ڈاوے او مدرسن اللہ تعالیٰ دوے کھو نا شکر کرن دا بھی مزا آیا اللہ نے چار بچی اندباد پتر دیتے ہیں تے اینہیں وٹولی آکے نچائے نے خسرے نچائے نے آکے وہ فیرنگ کی تیئے تے پٹاکے وجائے نے اللہ دا شکر انجھوند ہے ٹھیک بندہ مٹھائی ہیں ہمیں وندے پر اللہ دی رات بھی کوئی دوے ایک لکھر پیاجے نالان کیتا ہے کہ اللہ نے منو بیٹا عطا فرمایا ہے اللہ انہوں نے پتر نو نیک بناوے اللہ قبول تے توسی بھی سارے تعاون فرماو اللہ خیر فرما ہے اللہ پاک سا انہوں سارے انہوں برکتا انتا فرما تجیڑا پیر صاحب نے بیان کیتا ہے اتے سارے گوھ رکھو تے انہوں یاد کرو اللہ سا انہوں مل دی طریق تا فرماے اے ساڑے بزرگانا شجر ہے جی اے تو انہوں اگے بھی دسے ہیں جس طرح اے نسل در نسل ہوں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاک سجر ہے طریقہ تو پڑ دیا تو اگے بزرگ پڑ دے ہوں دے سارے تیسی انہوں بزرگانی سنت نو پوری کر دے ناڑے ہیں پاک لوکانا نائی پڑ لینا بڑی گا انہ ایسی آس دیاں رہے انہوں ایک ایک دا نا بنے دا اندر روشن کر سڑ دیا تسی ناڑا نا سنو میں پڑنا پھر اپن دوا کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم غم بهودہ الفت خامی فاسد وهم تمامی خارج کر دل میرے وچوں یار محبوب گرامی چور مقامی شجرہ شریف خواجہ اویس یمنی رحمت اللہ تعالی میم شیخ سید طفیل حسین میم شیخ سید حاجی محمد حسین اویس متوکل میم شیخ سید طفیل حسین اویس متوکل میم شیخ سید سردار اویس متوکل میم شیخ سید مزمل حسین متوکل ویسی میم شیخ عمر الدین متوکل ویسی میم شیخ سید قبلہ شاہ جلال الدین متوکل ویسی میم شیخ شاہ چنن چراغ متوکل ویسی میم شیخ شاہ جلال الدین ملتانی متوکل ویسی میم شیخ محمد عراقی متوکل ویسی میم شیخ ابو محمد متوکل ویسی خاجہ زین الدین متوکل ویسی خاجہ ابو الحسن متوکل ویسی خاجہ حبیب اللہ متوکل ویسی خاجہ ابو سعید متوکل ویسی خاجہ ابو برہان متوکل ویسی خاجہ ابو کبیر متوکل ویسی خاجہ عبد الرحمن کلشانی متوکل ویسی خاجہ عبدالکریم متوکل ویسی خاجہ عبدالوحاب متوکل ویسی خاجہ شریف الدین متوکل ویسی خاجہ سلیمان متقل ویسی خاجہ بلخیر سوری متقل ویسی خاجہ علم الدین متقل ویسی خاجہ ابو احمد محمد متقل ویسی خاجہ معروف کرخی متقل ویسی خاجہ شمس الدین سجاوندی متقل ویسی خاجہ حسام الدین یمنی متقل ویسی خاجہ فخر الدین عراقی متقل ویسی خاجہ میر جانی متقل ویسی خاجہ ابن شہاری متقل ویسی خاجہ جلال الدین ابن بایزید متقل ویسی خاجہ حبیب عجمی متوکل ویسی خاجہ حسن بسری متوکل ویسی خاجہ علی شیر بہادر متوکل ویسی جناب سرور کائنات موخر موجودات شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک انسار بزرگوں کے صدقے جتنے بزرگوں کا نام پڑا گیا جتنے لوگ اس پاک محفل میں آئے ہیں اللہ پاک انساروں کی دین کی دنیا کی مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تباہ عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ اللہم یا علی یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین مولا اکریم پاک پروردگار یا رب لم یزل ہماری اس محفل پاک کو اپنی پاک بارکہ میں قبول فرما یا اللہ پاک علم دین کی مجلس سجی یا اللہ پاک اس پاک مجلس کے صدقے یا اللہ پاک ہمیں پاک فرما یا اللہ پاک تجھے دین سے بڑا پیار ہے ہم ساروں نے دین پڑا دین سنا دین سیکھنے کی کوشش کی یا اللہ پاک اسی مجلس دین کے صدقے یا اللہ پاک کرس پاکی محفل کے صدقے ختم پاک کی تقریب کے صدقے یا رب العالمین یا مالک مولا جو اصل مقصد ہے پیری مریدی کا یا اللہ پاک وہاں پیروں کو بھی عطا فرما اور آنے والے مریدوں کو بھی عطا فرما یا رب العالمین یا مالک و مولا ہمیں اپنا حق ادا کرنے کی تفیق تا فرما خاضری دینے والوں کا اپنا حق ادا کرنے کی تفیق تا فرما اور یا رب العالمین یا مالک و مولا کام یابی کے ساتھ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنڈے تلے یا اللہ پاک حاضر فرمانا یا اللہ یہاں تُو نے ہمیں کٹھا فرمایا ہے میدانِ ماخشن میں بھی کٹھا رکھنا جنت میں بھی یا اللہ پاک سرکار کے قرب میں کٹھا رکھنا یا اللہ پاک یہاں عزتِ شرمِ عطا فرمائی ہیں یا اللہ پاک قبر و حشر میں بھی عزتِ عطا فرمانا یا رب العالمین یا مالک مولا اپنے محبوب کے صدقے نیک لوگوں کے نام پہ ہم حاضر ہوئے نیک لوگوں کے طریقے قوم نے جاری کیا یا رب العالمین انہی نیکوں کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا ہمیں پارسہ بنا یا رب العالمین اپنے محبوب کے راستے پہ چلنے کی تفیق تا فرما اقائد و نظریات یا رب العالمین جو تیری ذات سے وہ بستہ ہیں تیرے محبوب سے وہ بستہ ہیں یا رب العالمین یا مالک مولا مکمل طور پہ ان پہ کاربند رہنے کی تفیق تا فرما عمال کی ماری صلاح فرما یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں پریشان ہیں قرض والے ہیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک بچے بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں زمین کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ پاک مال ڈنگر میں مشکل ہے اپنے فضل سے ساروں کی مشکلات کو سان فرما یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ عرضوں میں امیدیں آسے لے کے آئے ہیں ان کی عرضوں کو پورا فرما ان کی امیدوں کو پورا فرما یا رب العالمین نہ ہمارے عمل کے مطابق نہ ہماری دعا کے مطابق یا اللہ پاک یہ جن پاک لوگوں کا شجرہ ہم نے پڑا ہے یا رب العالمین جس پاک چین کو جس پاک تسبیح کو جس پاک منارہ نور کو ہم نے پڑا ہے یا اللہ پاک اس کے اندر جتنے بھی نورانی چیرے موجود ہیں ان نورانیوں کے صدقے یا اللہ پاک ہماری مشکلات کو سان فرما دعاوں کو قبول فرما ان نور والوں کے نور کا عصاہ ہمیں بھی عطا فرما ہر حاضری پہ یا اللہ پاک ہم ان کا نام جھپتے ہیں یا رب العالمین یا مالک مولا ان کی پاک زندگی کی چاشنیاں ہمیں بھی عطا فرما یا رب العالمین یا مالک مولا اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ پاک ہمارے عرص کی تقریب کو قبول فرما اور جتنا بھی سواب ملا تیرے محبوب کو یا اللہ پاک پیش کرتے ہیں عطا فرما سرکار کے صدق جمعی انبیاء کو جمعی یا اللہ پاک اہل بیت اتحار کو صحابہ اکرام کو اولیاء کو درجہ و درجہ عصال کرتے ہیں سب کو عطا فرما خصوصا حضور سرکار سیدی مرشدی بابا جگل حسین شاہ صاحب کو دادا جی تفیل حسین شاہ صاحب کو اور والد محترم کو یا اللہ پاک پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین اس آستانہ عالیہ سے وہ بستہ جتنے بھی لوگ چلے گئے ان ساروں کو بھی سواب پیش کرتے ہیں قبول فرما ان ساروں کی قبر نور ان اللہ نور بنا یا اللہ پاک کی ساستانہ عالیہ سے محبت کرنے والے اس سے تعلق جوڑنے والے جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے ہیں یا اللہ پاک ان کی قبریں جنت کے باغوں میں باغ بنا یا رب العالمین قبر کے عذاب سے پناہ تا فرما اور جتنے حاضر ہیں یا اللہ پاک ان کی حاضری کو قبول فرما کر نیکوں والی زندگی کا آغاز کرنے کی تفیق تا فرما سچی توبہ کی تفیق تا فرما یا رب العالمین اپنے گھر کی حاضری اتا فرما ہم ساروں کو یا اللہ پاک مسجد جا کے باجمات نمازیں ادا کرنے کی تفیق تا فرما یا رب العالمین یا اللہ پاک جو ہمارے اوپر دین کا حصہ فرض ہے کم از کم اس کو جلدی سیکھ لینے کی تفیق تا فرما یا رب العالمین یا مالک مولا بچیوں کے مدرسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے تیرے ہی فضل سے سب کچھ ہوا تو نے یا اللہ پاک ہمارے ذہنوں میں باتیں ڈالی یا رب العالمین تو نے تفیق دی یا اللہ پاک لوگوں نے خدمت کر کے کس جامعہ کو مدرسے کو کامیاب بنایا اب یا اللہ پاک کس میں جو تعلیم و تعلم کے معاملات ہیں یا اللہ پاک ان کو بھی بہتر بنانا یا اللہ پاک ان کے اندر بھی کامیابیوں والے پڑھنے والے پیدا فرمانا یا رب العالمین یا مالک مولا ہماری ماؤں بہنوں کی ظہری باطنی اصلاح فرمانا یا رب العالمین یہاں پہ دیگر دہاد کے لیے بھی ایک اچھا مرکز قائم ہو یا اللہ پاک دیگر بھی گاؤں کی بچیاں یہاں آکے قرآن حدیث ترجمہ تفسیر فقہ اصول یا رب العالمین یا مالک مولا یہ جو جتنے بھی درس انظامی کے اندر اس باق ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا رب العالمین وہ سارے یہاں سیکھنے کی طفیق تا فرما مرکز علم بنا یا اللہ پاک جو بچوں کا مدرسہ ہے وہاں پہ حفظ کر رہے ہیں ان حافظوں کو برکتیں تا فرما پڑھنے والوں کی خیر فرما پڑھانے والوں کی خیر فرما مزید مندرسہ جو بڑی مسجد میں کھلنے جا رہا ہے یا اللہ پاک اس کے اندر برکتیں نادل فرمانا یا اللہ پاک ہر قسم کی سازش محفوظ فرمانا یا رب العالمین یا مالک مولا ہمارے اس گاؤں کو دیگر دہاد میں بھی یا اللہ پاک دین کا مرکز بنا یا رب العالمین جس طرح دیگر گناہ کے کاموں میں دنیاوی کاموں میں اس گاؤں کو شہرت ہے یا اللہ پاک اس سے بڑھ کے دین کے اعتبار سے اس گاؤں کو شہرت تا فرما یا رب العالمین اس گاؤں کو دین کے اعتبار سے یا اللہ پاک ایک مرکز کی حصیح ایسے اپنی پاک بارگمہ اپنے پاکوں کے صدقے قبول فرما لے یا اللہ پاک اور ہماری اس دینی اداروں کے ساتھ خدمات کو قبول فرما یا اللہ پاک کبھی کبھی یہ بھی روایات پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک فاسق بندے سے بھی دین کا کام لیتا ہے یا اللہ پاک ہمیں پناہ تا فرما ہم فاسق نہ ہوں ہم یا اللہ پاک تیرے مقبول بندے ہو کے دین کی خدمت کریں اور یا اللہ پاک جتنے لوگوں نے یہاں کام کیا ہے اور بالحصوص نام لے کے میں عدالت صاحب کے لیے یا اللہ پاک ضرور دعا کروں گا جن کا وقت یا اللہ پاک اس مدرسے میں لمحہ لمحہ لگا یا اللہ پاک ان کے پورے خاندان کو عزتیں تا فرما برکتیں تا فرما عدالت صاحب نے بڑا ٹائم دیا ہے یا اللہ پاک ان کو برکتیں تا فرما اور بھی جس جس نے جتنا جتنا حصہ ڈالا یا اللہ پاک تو سب کی محبتوں کو جانتا ہے سب کو عزتیں تا فرما سب کو شانیں تا فرما حجی صاحب نے یا اللہ پاک اپنے بچے کے لیے جو اعلان کروایا یا اللہ پاک یہ خدمت اس بچے کے لیے دین دنیا کے اعتبار سے عزتوں کا دینداری کا پارسائی کا تقوی پرہیزگاری کا ذریعہ بنا یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں حافظ قرآن کی دعا کرتے ہیں بعمل عالم دین کی دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک جس طرح ان کے خاندان میں بزرگوں کو شہرہ حاصل ہے یا رب العالمین احمد دباق صاحب کو یا اللہ پاک سلابن صاحب کے بیٹے کو بھی اس طرح دین کے اعتباہ سے شہرہ تا فرما یا رب العالمین یا مالک مولا نہ صرف دین پڑھنے والا بچہ بنے بلکہ پڑھانے والا بچہ بنے دین سکھانے والا تیری رضا کے لیے تیرے دین کا سچا خادم بنے جتنے بھی یہاں ہم حاضر ہیں ہم سب کو یا اللہ پاک جس جس کو تُو نے بیٹا اتا فرمایا اس کو بعمل عالم دین بنا یا اللہ پاک جس جس کو بیٹیاں اتا فرمائی ہیں بعمل عالمہ فاضلہ یا اللہ پاک ان بیٹیوں کو بنا اصلاح کرنے والی بنا سب کے بچے بچیوں کی والدین کی خیر فرما جو عارضوں میں جو دعائیں دل میں لے کے آئے ہیں نہیں مانگی گئیں یا اللہ پاک وہ بھی ان سب کی پوری فرما قبول فرما قبلہ حضرت صاحب ہر بار آمیں ٹائم دیتے ہیں موقع دیتے ہیں ان کے عمل و عمل میں اضافہ فرما خیر فرما قبولیت فرما قبلہ اپیر عبد الرشید صاحب کا فیض یا اللہ پاک جس طرح پورے سموندری کے خطے کو مل رہا ہے یا رب العالمین یا مالک مولا باقی بھی اور جگہ پہ مزید نور میں برکتیں تا فرما فیض میں برکتیں تا فرما دعائیں یا اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے خصوصا یا اللہ پاک یہ شجرہ شیر جو پڑا گیا ہے اس کے جتنے بھی مشائق ہیں ان سب کے صدقے خبول فرما ہماری ماں بہنوں کے اوپر بھی کرم فرما رحمت فرما یا اللہ پاک یہ جو کہانیاں کسے پڑتی ہیں اس کی جگہ پہ ان کو قرآن و عدیث پڑھنے کی تفیق تا فرما یہ جو یا رب العالمین یا مالک مولا نجائز قسم کے موجزات کے ختم دلاتی ہیں رسول پاک کی محبت کے ختم دلانے کی تفیق تا فرما حسانین کریمین کی شان کے اندر جو صحیحین میں یا کتابوں میں یا اللہ پاک قرآن کے اندر جو شانے آئی ہیں وہ پڑھنے پڑھانے کی تفیق تا فرما ان کو پڑھ کے ختم دلانے کی تفیق تا فرما یا اللہ پاک ان کا نام جھپنے کی تفیق تا فرما ان کی سچی پکی غلامی تا فرما اور یا رب العالمین یا مالک مولا اس آستانہ آلیہ کو ایسا منظور فرما یا اللہ پاک جیسا تو چاہتا ہے جیسا تیرا محبوب چاہتا ہے یا اللہ پاک کبھی گناہ کے اوپر اس آستانہ آلیہ کی طرف سے کوئی مدد نہ کی جائے کبھی گناہ کی طرف اشارہ نہ کیا جائے کبھی گناہوں کی طرف لوگوں کو یا اللہ پاک مائل نہ کیا جائے ہمیں شاہ قرآن و سنت کی تبلیغ یا اللہ پاک یہاں سے رائج ہو اور اس آستانہ آلیہ کو یا رب العالمین یا مالک مولا دین کے مرکز کے اعتبار سے قبول فرما قبول فرما یا ربنا قبول فرما یا رب العالمین یا رب العالمین دعاوں کو قبول فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسانتوں وفی الاخیراتی حسانتوں وقناع عذاب النار بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول